سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ عمر میں وزارت دفاع سمحاننے والے سابق امریکی وزیر دفاع ڈونالڈ رمز فیلڈ کا ہوا انتقال اٹھاس سال کے عمر میں ہوا انتقال ایراک اور افغانستان میں امریکی فوجی کا روائے کے لیے رمز فیلڈ کو مانا جاتا ہے ذمہ دار ابو غارب اور گوانت نامو بے جیل میں قیدیوں کے ساتھ ہوئے بسوروکے کے لیے رمز فیلڈ کی آنے سطح پر ہوئی تھی خاصی تنطیر میامی میں قصیر منزلہ عمرت کے ملبے میں مزید چھے لاشے ہوئیں برامردے روزشتہ جمعرات کو ہوئے حادثے کے بعد ملبے میں اب تک اٹھارہ لاشے یہاں سے ہو چکے ہیں محلوکین کی برامرد دو بچے بھی اس میں شامل 147 افراد کی تلاش کا کام جاری امریکی صدر جو بائیڈین اور ان کی اہلیہ جل بائیڈین آج کریں گے فلوریڈا کا دورہ میامی میاسی میں عمرت گرنے میں پیش آئے حادثے کے محلوکین کو پیش کریں گے خراجہ قدر محلوکین کے اہل خانہ سے بھی صدر اور ان کی اہلیہ کریں گے ملاقات کانیڈا میں رہائشی سکولوں میں آوائی باشندوں کے بچوں کے اجتماعی قبر ملنے کے بعد کیتھولک عیسائیوں کے خلاف بڑھتی جا رہی ناراضگی مورین ویلے میں سو سال پرانے چرچ کا کیا گیا ہو کیا گیا نظراتش غزشتہ ایک ماہ کے دوران کم از کم چھے گریجہ گھروں کو پہنچایا جا چکا ہے نقصان کانیڈا میں جاری ہے گرمی ویہ قہر مغربی کانیڈا کے صوبوں میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ افراد ہو چکے ہیں حلاق برٹیش کولمبیا حکام کا مطابق غزشتہ جمعے سے بودھ کے درمیان چار ست شیئر سے لوگوں کی ہو چکی ہے گرمی سے موت محلوکین کے تعداد میں اضافہ کا امکان بانگلہ دیش میں آج پھر سے شروع ہوا لاؤگ ڈاؤن زابطوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے راجزانی ڈھاکہ میں تنات کی گئی پولیس اور آرمی سبھی دفتر اور پبلک ٹرانسپورٹ کیے گئے بند شرائط کے ساتھ گورنمنٹ ایمپورٹ سیکٹر کو کھولنے کی گئی دی گئی اجازت غزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بانگلہ دیش میں کورونا 615 لوگوں کی ہوئی موت دوست میں کورونا کے نئے معاملات میں لگتار ہو رہا اضافہ غزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ساڑھے تیس ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے 612 لوگوں کی موت کورونا کے پہراؤں کو روکنے کے لیے ویکسینیشن عمل میں لائے گئی تیزی موسکو کے میر کا مطابق راجزانی کے آٹھ ویکسینیشن مناقص پر شروع کی گئی ٹکہ کاری مہین موسکو میں مقامی شہریوں کے علاوہ غیر مکیم مظاہرین کے لیے بھی مہاجرین کے لیے بھی شروع کی گئی گئی ٹکہ کاری مہین باستی ایشیا کے ممالک سے روزگار کے لیے روس آئے غیر ملکیوں کو دیا جا رہا ہے ویکسین غیر مکیم شہریوں کو دیا جا رہا ہے روس کا تیار کردہ اسپوتنک ویکسین کمپنیوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے ویکسین تیرہ ستو روبل کے عوض میں دیا جائے گا ویکسین حقوق نصفہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو جاری دہے گیا امیرکی امداد نائف سادر کاملا ہیریس نے کہا آزادی رائے اور ووٹنگ رائٹس کے لیے جاری رہے گی جدوجہت پیریس میں جنسی مسابات کے موضوع پر مناقض اجلاس میں کاملا ہیریس نے دیا بیان قومی فوٹبال ٹیم کی جرسی پہن کر یوکرین کے گھسرا نے یورو کپ پریکوارٹر فائنل کی جیت کا منایا جاتے ہیں پریکوارٹر فائنل میں یوکرین نے سویڈن کو دو ایک سے دی شکست وزیراعظہ بینیس شیمائی گل نے جیت پر دیکھ راڈیو کو مبارک بات